ان کا مخالف گروپ آگے اٹیک کرتا ہے تو میں نے کہا رہا کہ پناہ لینے میں اپنے سامنے سے رہا ایک جگہ ڈھونڈا تھا اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ فرام بامیان یہ ہے جی ایک گاؤں جہاں میں کل شام کو آیا تھا رات کو اور میں اس گھر میں یہاں پہ آکے رہا تھا یہ ہمارے باکے بھائی ہیں باکے بھائی سے ہیلو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے سارے پہاڑ ان کے برف کتنی جمعی بھی ہے ابھی بھی اور نیچے بامیان کی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور یہاں پہ ہماری کھڑی تھی جی بلو اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں گھر میں تو ٹھنڈ یہاں پہ کافی ہے میں گھر کا ٹھول کراتا ہوں چھوٹے بچے ہیں سامنے ہوں گا وہ کچھن ہے اور یہاں پہ یہ سو رہے تھے اور میں رات کا میں یہاں پہ سو رہا تھا اور آج کا جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج نکلیں گے بامیان سے اور ہم جائیں گے پنشیر کی طرف احمد شاہ مسود ان کا ایک اس کا وہاں پہ مکبرہ ہے ہم لے کے وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سفر آگی کی طرف کنٹینیو کریں گے اس طرح ہم بجھ رہے ہیں سبح کے سوا ساتھ تو میں تیاری کرتا ہوں اور پھر ہم نکلتے ہیں دوبارہ ٹھو در روڈ جوائن می بسم اللہ پر کہ ہم نکلیں یہاں سے بسم اللہ پر کہ ہم نکلیں یہاں سے اس گلے میں ہم یہاں پر رہت کو رہ رہے تھے واہ سفر ہمارا تقریب ہون ہے کہ دو ایک سو کلومیٹر کا دو سو پانچ کلومیٹر کا تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا بیسے یہاں پہ بندی امیر جہاں وہ بھی دیکھنے والا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ لیکس ہیں کہ میں وہاں پہلے گیا تھا اس کی ویڈیوز جہاں وہ بھی آپ میرے یہاں پہ چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ای ٹھنک میں یہاں سے غلط آگیا ہوں شاہد ا ا او کہ ہم کہاں پہنچے میں ہیں یہاں سے کوئی راستہ آگے نظر نہیں آرہا مجھے یہاں سے واپس مولا جائے یہاں سے پہلے شرح یہاں پہلے آگیا یہاں سے ڈیوز سے بہلے یہاں سے پہلے یاں پہلے ہماراں ساکتا ہے ہماراں ساکتا ہے ہماراں ساکتا ہے میں نے یہاں سے دو سال پہلے تو اس وقت میں یہاں سے اتنے گھر نہیں بناتے ہیں لیکن اب یہ کھر کافی بن گئے اور جب میں دو سال پہلے آیا تھا تو پھر میں ادھر گیا تھا پندی امیر پہ تو اس لئے اب میں نہیں چاہ رہا کہ وہاں پہ دوبار آگئے کیونکہ وہ یہاں سے ہے تقریبا کوئی دو گھنٹے کا راستہ ہے اور پھر آگے پنچھے جانے کے لئے ہمیں پھر واپس آنا پڑے گا تو ہمارے جنہیں اس میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے وہ وہاں پہ لگ جائیں گے اور اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا سفر آگے پنچھے کی طرف کنٹینیو کریں کیونکہ رستے میں کافی چیک پوائنٹ بھی آئیں گے ہم نے ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے کہیں بیٹھ کے اس کے پاس کچھ ناشتے کے لئے مل جائے گا بولانی ٹائپ سے پہنٹ چھو�를 بھی کر دیا کیا بلانی ٹائٹو دیہ روپا ہیں؟ четыہ روپا پیچھو دو کے ہمتے یہ بلانی پنایا کے скажے پٹاتہ پتاتہ پتاتہ گریل نمک 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 مرچ پڑی 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 پڑا پڑی ہم پڑی پڑی خ additionally زیادہ ấp جیسا ہے گوatan نے تو ہسا کیا ہے ہم تو ہسا کیا ہم؟ اس سے قبول ہوں مجید طرح جو باعث ہے ہمیں میں نے تو ہمیں خود ساکڑی ہمیں خود صاحب ہمیں تکرین پانی لئی رہا ہوں کہتا ہوں اس کے لئے کہا پانی بھرنا کی آپ کس جلوں کیen جامعا ہے گفتا گفتا سکتہ دے جو بھی یہ ہے اس کے لئے دو ہے اور اس کے لئے شکریہ مرمانے والسلام علیکم یہاں پہ سارا مجمع کٹھا ہو گیا تھا دیکھنے کے لیے پانی لے لیا ہم نے اپنا ناشتہ کر لیا تو ہمارا سارا کام ہو گیا now we are good to go towards پنشیر یہاں پہ نظر آئیں یہ دو اس قسم کی ایک یہ والی ہے گمباد اوپر سے زرارہ ہے ایک وہ والا ہے تو ہمیں گو اور چیک کوئی ہے یہ مسجد ہے شاید کی پرانی لیکن اس کے دروازے جہاں یہاں سے بند ہیں یہاں سے ہم اس کو چل کے دیکھتے ہیں اندر سے یہ ہے یہ کوئی قبر ہے اسلام علیہ یہ کوئی قبر ہے یہ آپ پہ یہ پتہ نہیں کن کی قبر ہے کوئی بزرگ ہوں گے پرانے شاید کوئی یہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہاں سے ایک وہ مکبرہ بناوا ہے اس طرح کا یہاں سے دروازہ بند ہے اور یہاں سے بھی وہی شیشے اندر سے اس کے ٹوٹے پڑے ہیں شیشے اور سامنے آپ دیکھیں گھاروں میں سامنے وہاں پہ لوگ ابھی پہ رہ رہے ہیں اور سامنے وہاں پہ جہاں گھار ہیں اور ایک کا دکھا لوگ مجھے وہاں پہ ابھی نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اب ہمارے سامنے یہاں پہاڑ چیک کر رہے ہیں نہیں یہاں ہم پامیان سے ایکزٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ایکزٹ ہوتے وقت ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں چیک پوسٹ پہ یہ اٹھ کے آتھ ہو رہا ہے کوئی تو جانتے ہیں اردو ہاں یاس یاس اردو آتی ہے ہاں یاس یہ ہے کیا یہ زوہاک شار ہے تو زوہاک میں کیا تھا زوہاک کے ایک امبراتور ہے ایک امبراتور تھا قدیم میں بہت قدیم میں تو اس کا راستہ کہاں سے ہے پھر اس کی راستہ اسے جاؤ اس پر ایک پھول ہے پھول اچھا یہ اس کا تم اپنی پیس ہو اچھا پیدل جاؤں اوپر اچھا چلو ٹھیک ہاں میں اکیلا ہوں ہاں جی فرنک ہے تم اکیلا کیوں اس طب ڈرتے ہیں افغانستان آنے سے افغانستان بہت عام میں ہے افغانستان بہت عام میں ہے افغانستان بہت عام میں ہے نا اس لئے میں بھی دکھا اور انہوں کہ یہاں بہت عام میں ہے اب کی طرح سے آیا ابھی بامیان سے آ رہا ہوں اپنے کون ملک سے آیا تم میں پاکستان سے آیا ہوں یا افغانستان میں اب پاکستان سے اگلی بار دوبارہ کیا ہے ٹرنک کے لئے آپ سبھا ٹرنک کو لے کیا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے بہت مربان اسلام علیکم میں یہاں رکا ہوں جی شہر زوہاک کے سامنے تو یہ میرے پیچھے ہے شہر زوہاک یا ریڈ سیٹی یہ ایک اسٹرٹیجیک اس کی لوکیشن میں بنائی گئی تھی یہ والے سیٹی یہاں پہ دو کلے تھے اوپر اور کچھ باقی وہاں پہ رہنے کے گھر وغیرہ تھے اور یہاں سے پوری بامیان کی جی ویلی ہے وہ نظر آتی ہے یہاں سے ٹرےڈ روش جاتے تھے ٹورڈ ساؤتھ ٹو انڈیا ٹو اس ٹو ایس ٹو ایران اور ٹو نورتھ ٹو ہندو کوش اس کی اس کی اس کی ہے ڈیٹ کی یہ کب بنا تھا اور اس کی یہاں پہ آبادی کب ہوئی تھی اس کا تو ان کا کوئی انداز نہیں ہے لیکن جو اس کی جو ہسٹری مل رہی ہے وہ فیف سنچری سے تقریباً اس کو یعنی جا کے اس کے آثار مل رہے ہیں لیکن یہ ہے اس سے بھی پورانا کیونکہ یہ پریشن لٹریچر میں بھی اس کا ذکر آتا رہا ہے تو یہ کل جب ہم ادھر گئتے بودھا کے سٹیچو کے وہاں پہ جو وہاں سے ٹکٹ ملتی ہے ٹکٹ کی قیمت ہے تقریباً تین سو افغانی اور اس ٹکٹ میں آپ جاتے ہیں بودھا کے سٹیچو کی طرف جہاں پہ ہم کل گئتے ہیں شہرِ غلغلا میں یا سٹی آف سکریمز میں اور یہاں پہ شہرِ زوحاک میں یا ریڈ سٹی میں تو ایک ٹکٹ میں تینوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں سے وہ غلط روڈ لے لی تھی تو ہم واپس کل میدان وردہ کی طرف جہاں سے ہم کل آئے تھے ٹورز کابول لیکن اب ہم دوبارہ اس روڈ پہ آئے ہیں واپس آئے ہوں میں اور یہ روڈ جا رہی ہے ٹورز پنشیر اور پنشیر کی طرف جاتے ہوئے ہم جناب گزریں گے دو اور پروینس سے ایک رستے میں مر آئے گا پروینس اس کا نام پروان اور ایک آئے گا جناب اس کا نام ہے کپیسا تو کپیسا اور پروان پہلے پروان آئے گا پھر کپیسا آئے گا اب پھر پنشیر آئے گا اور یہاں کی روڈ کی تحالت خیر ابھی صحیح نہیں ہے لیکن اس کے لینڈسکیپ جب وہ چینج ہو گیا ہے 5 کلومیٹر پہلے وہ ریڈ سیٹی تھا 5 کلومیٹر پہلے وہ ریڈ سیٹی تھا اور وہاں پہ اتنا اچھا وہاں پہ اور ویو تھا اور یہاں پہ اب یہ ٹوٹلی اور چینج ہو گیا ہے یہاں پہ یہ کوئی ایک ٹینک نظر آیا ہے یہ سوویت ٹینک ہے کیا یہ کیونکہ لگ یہ بہت پرانا رہا ہے ایک بکتر بند گاڑی ہے یہ ٹینک ہے اور یہ ہے کہاں کا یہ لگ میرے خیال میں سوویت رہا ہے کیونکہ یہ امریکن یا نیٹو کا شاید یہ نہیں ہے آپ یہ بیو چک کریں بس پہاڑوں پہ اوپر برف نیجے چھوٹی پہاڑیاں گرین روڈ بل کھاتی بھی ہم میز ہیں کھانا ہے وہ ہاں 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 ولایا پاروان مکان کجاز چاردے چاردے تو یہ جگہ کا نام ہے چاردے یہاں مجھے نظر آیا یہ ہوتیل یا ریسٹران ٹائپ یہ یہاں پہ بازار ہے تو یہ کافی دیر کے بعد مجھے ایک سوڑا سے بڑا شہر نظر آیا جاں گاؤں تو میں نے کہا جاں چلکھ سا ہاں پہ کھانا کھانا سلام علیکم کھانا ہے آپ کے پاس کھانا کھانا میں کیا ہے کابولی کابولی کباب نائس 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 سلام علیکم الحمدلللہ بخیر خوبی سلام علیکم یہاں مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہاں کا جو کورما ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو میں نے کہا پہلے دکھا کہ تمہارا کورما ہے کیا کورما 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 نان کورما یہ ہے ان کا کورما وہ ہمارا ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں سالن اور یہاں بھی اسے کہتے ہیں کورما تو ہم یہ کورما خیال میں لگ رہا ہے میرے خیال میں وہ بیف ہے یہ پہ دنبا ہوگا کورما کابولی ترکاری ترکاری ہم کہتے ہیں سالات اور یہ ہے ساتھ بریٹ تو ہمارے پر یہ بریٹ آگیا ہے یہ نان یہ ہے کورما ترقاری یہ سالات اور اسے ہم تھوڑا سا ہم مجھے اسے لے کر دیا یہ کابولی پلاؤ کھانے کے لیے کورما تھا ساتھ میں ایک بریٹ تھی ساتھ میں گرین ٹی تھی سالد تھا اور اس نے تھوڑا سا مجھے ٹیسٹ کرنے کے لئے دیا تھا کابولی پلاؤ اس کے لگے ہیں ہنڈر سیونٹی افغانی روپے ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ تقریباً کوئی ڈیر پونے دو یورو یہ تو کوئی چھوٹا شہر آگیا ای تنک یہ جو ہے کیپٹل ہے پروان پروان پروینس کا وہو یہ تو اپنے ہاتھ میں یہ کیا لے کے بیٹھے ہیں گولے وغیرہ ان کے ہاتھ میں ایک تھا ارپی جی اس کے ہاتھ میں آئے اور ساتھ میں اس کے پاس اور گونسی بندوقیں ہیں اس نے گولا ہوا اس نے تیار کر لیا تھا میرے پیچھے لگانے کے لئے پتہ نہیں کون گا رہا تھا یہ ان کا اس گاڑی میں بھئی اس کے پر ہم چلے جائیں گے ویسے امید تو ہے ہم اب انٹر ہو رہے ہیں پان شیر میں ہم اب انٹر ہو رہے ہیں پان شیر میں پان شیر میں ڈیل میں نے جائیں گا جاں گا اینے پان شیر میں سلام علیکم پان شیر بند کر دیا بہت زیادہ چکنگ یہاں پہ تھی پہلے سے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو کہتا ہے بھائی کیمرہ بند کر میں نے کیمرہ بند کر دیا پھر کہتا ہے ذرا سمان چکروا میں نے سمان چکروا دیا پھر کہتا ہے کہ اس کا حالہ کہ میرے پاس اس کا جو ہے منیسٹری آف کلچر کا وہاں سے وہ بھی ہے پڑا پیپر ویزا پاسپورٹ سب کچھ ہے پھر اس نے میں نے کال کیا تو دس ملے کے بعد کتا ہے ٹھیک ہے جو آبی اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے ناراض بھی نہ ہونا ناراض ہو کے ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم نے ابھی یہاں پہ گھومنے آنا بھائی ویلکم ٹو پنشیر لین جی یہ ہماری انٹری ہو رہی ہے پنشیر پہلے کے اندر جو پروپر انٹری ہے اور یہاں پہ اتنی یہاں پہ یار یہ کیوں اتنی یہاں پہ ویپنز ہیں اور یہاں پہ اتنی اللہم علیکم احمد یا مسعود ہماری انٹری ہے پنشیر میں انہوں نے نہیں کرنے دی کہ آس پاس جائے یہاں پہ روڈ کے اوپر یہاں پہ جو بموں کے خول سوویٹ ٹائم کے اور اس کے بعد جو نیٹو امریکن وار کے تھے جو ہے ان کے بموں کے خول گاڑیوں کے ویل لوہا پتہ نہیں کیا کہ یہاں پڑاو ہے سائیڈوں پہ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں پنشیر میں انٹری نہیں کی کیونکہ یہاں پہ کچھ گروپس ہیں پنشیر ویلی کے جو کہ طالبان کی خلاف ہے اور یہاں پہ ابھی بھی فائٹ ہوتی رہتی ہے اور مجھے اب یہاں پہ واقعی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جہاں میرے سامنے دو بندے آر پی چیز لے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے آس پاس چار بندے کھڑے ہوئے تھے الیم جیز کے ساتھ ایس ایم جیز کے ساتھ کلشن کوپس کے ساتھ اور پتہ نہیں اور کون کون سی گنے تھی سارے لوگ وہاں پہ آگئے کہتا ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے پہلے پوچھیں گے میں نے کہا میں کہ میں کابل سے میں لے کے آ رہا ہوں پیپر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کابل والا پیپر اپنی جگہ پہ لیکن جہاں کی جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اگر وہ آپ کو اندر جانے کی اجازت دے گی اور وہ بھی آپ اپنے کیمرے وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے صرف ایسے جا گیا آپ وہاں پہ زیارت کریں تو وہ کر سکتے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ وہاں پہ رکے رہے اب نہ مجھے وہ آگے جانے دے رہے تھے اور نہ مجھے وہ پیسے جانے دے رہے تھے تو اس کے بعد میں نے کہا بھئی اگر نہیں اتنا مرے جہاں پہ ٹائم ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو میں چل رہا جاتا ہوں واپس سالنگ پاس کی طرف اور ہم جاتے ہیں اب ہم منصف پر آگے رہتے ہیں پولے کمری کی طرف تو پھر انہوں نے وہاں سے ہمیں چھوڑا ہے ابھی اور ہم جہاں واپس جا رہے ہیں لیکن اتنا کلوزلی اتنے بڑے بڑے ویپنز میں نے آج دیکھے ہیں اور اس طرح میں وہاں سے آپ سے بات کر رہا تھا میں نے ایک چھوڑا کلیپ بنایا تھا وہاں پہ تو وہی پہ ان کے سارے جہاں بڑے بڑے ان کے جہاں کمانڈر وغیرہ وہ آگے تھے اس نے وہ دیکھ لیا تھے کہتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں میں نے اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا ہے مسجد یہاں کا کمانڈر تھا کہ جب یہاں پہ سوویت نے انویڈ کیا تھا تو سوویت باقی ہر لگا چلا گیا تھا لیکن یہاں پنشیر والی میں سوویت نے یہاں پہ نہیں آسکا تھا اور اس لیے یہاں کے لوگ پنشیر کے اور یہ سارے پشتون ہیں وہ پراؤڈ ہیں کہ ہم نے احمد شاہ مسجد نے اور ہم نے مل کے جہاں سے ہم نے سوویت کو بھگایا تھا سوویت یہاں پہ کفظہ نہیں کر سکا تھا اور ابھی بھی یہاں پہ اس لیے جہاں پہ جہاں پہ وہ گروپس ہیں ایک دو کہ جو طالبان خلاف ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم تو آزاد ہیں اور ہم نے جہاں ہاں پہ ہم نے سوویت کو یہاں سے ہٹا کے بھگایا تھا تو تم کون کے تم کون سے باقی ملی ہو تو ابھی بھی یہاں پہ جہاں کی فائٹیں چل رہی ہوتی ہیں اور میں ابھی وہاں پہ کھڑا بہت سے قسم سے میں بھی وہاں پہ کھڑا یہ سوچ جاتے کہ یہاں میرے آس پاس بہت سارا مجمع لگیا ہے اور اس مجمع میں اگر اوپر سے کوئی ان کا مخالف گروپ آگے اٹیک کرتا ہے تو میں نے کہا کہ پناہ لینی ہے میں اپنے سامنے سر ایک جگہ ڈھونڈا تھا اگر فائرنگ ہوتی بھی ہے تو میں جمپ مار کے اس کے پیرے جا کے بیٹھ جاؤں گا اینیویز ابھی ہم جا رہے ہیں ہم دریاں ہی دیکھ لیں یہ چھوٹی آف شاہر ہیں وہی دیکھ لیں